امام احمد نے اپنی مسرد میں نقل کیا حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا سے آبی آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے دعا کریں اب حضور نے پتا کیا کہا نبی پاک نے فرمایا دو باتیاں یا تو سبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں سبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی میں نے نہیں سبر کرنا مجھے آنکھیں چاہیئے اور پھر یہاں آنکھیں سبر کروں این خزانے کے پاس جا کے سبر کروں حضور میں نہیں سبر کرتا اب دعا کریں نبی پاک نے دعا سکھائی فرمایا دو نفل پڑ جا کے اور دو نفل پڑ کے میرے وسیلے سے دعا کروں کیا کرے اللہ سے کہے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں اور پھر کہنا یا محمد کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوں اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما کون سکھا رہا ہے بولیے کس کو بولیے کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے دو نفل پڑے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے آپ کیوں نہیں گئے تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا موجزہ دیکھ کے جائیں گے کہتے ہیں ہم گئے نہیں تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں حطا فرما دیئے گئے تھے تو نابینا تھے آئے تو بینا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے خود نبی پاک نے اور صحابہ کرام علی مردوان اس مزاج پر پورے آمل تھے آمل تھے حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے بصیرت کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے حضرت عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی حالات بڑے دگرگو ہیں پریشانی ہے لوگ سجدنا فاروق عاظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمیزی اور ابن ماجہ سے اب جو حضرت عمر کی روایت قرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ قلت آگئی کہت آگیا بارش شدید ہے سیابہ پریشان ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے حضرت عمر پہلے تو خموش رہے پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا کوئی بات نہیں کی جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے حضرت عمر دعا کرتے اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاوں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رہنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں حضرت عمر نے جناب سیدنا اب عباس رضی اللہ تعالی انہوں کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی اللہمہ انہا نتوصلو علیکہ بے نبیئے کا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں فتس کینا ہمیں بارش عطا فرمائے ہمیں کس کے وسیلے سے حضور اور پھر کہا اللہمہ انہا نتوصلو کا بے ام نبیئے کا اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرمائے اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خوش کسالی تھی اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے حضرت عباس اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے حضرت عمر کے وسیلے سے چچا چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کہ استقبال فرماتے تھے فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی حضرت سیدنا عمر نے متلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے جو حضور کے زیادہ قریب ہے ان کے وسیلے سے دعا فرمائی امت کو کیا درست دیا اور میں جو بھی حضور کے قریب اس کے وسیلے سے دعا کرو اللہ تمہیں آسانیہ نصیب فرمائے گا اب ہمارا حال یہ ہے انتشار ہی انتشار ہے اختلاف اختلاف شک کی شک ہے پریشانی پریشانی واضح حدیثیں موجود ہیں میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے سدھا سدھا نیک عمل کرو اوہ میرے بھائی میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج اللہ محتاج نہیں لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا کوئی شخص ایسا ہے جیسے اللہ نے بغیر ماں باب کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو حالانکہ اللہ پیدا کرنے پر قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا حضرت ابواہ کو جنب عشاء علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا لیکن یہ اس کی عادت وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باب کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی کیا اس نے حکم دے لی ہے روزی کون دیتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوہر اور روزی پہنچ جائے گی کہتا ہوں کچھ سبب پیدا کر باہر نکل محنت کر وسیلہ بنا جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں اس طریقے بھی کر لیتا ہوں دو بھی لیتا ہوں اس سے سوال جی ہے کہ بنا بھی لیتے ہو اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے ہماری یہ موٹی سی بات بھی اکل میں نہیں آتی موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈریکٹ اوہ خدا کے بندے تھوڑا گوھر کر دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی لیکن جو ذرائع جو وسیلے جو سبب اللہ نے مارے لیے مقرر کیے ہیں ہم اس سبب کا انکار کر سکتے شفا کون دیتا ہے دعائی لینے کس کے پاس جاتے ہو آپ اس طرح کریں چپ کر کے گھر بیٹھیں تسبیح پڑھیں یا شافی الامراد یا شافی الامراد اوہ شفا دینے والے اوہ شفا دینے والے سارا دن کی وظیفہ پڑھیں شفا کون دے گا تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے دعائی لینے کیوں گئے ہو لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دعائی بھی کھاؤ پریز بھی کرو یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا وسیلہ دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے اور قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا وَبْتَاگُوا اِلَيْهِ الْوَسِیلَہ اور سورہ بکرہ گھر جا کے کھولنا آیت نمبر اُنانوے اسی اور نو اُنانوے آیت پڑھنا کفار نے یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات زبور اور انجیل میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِهُونَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے فرماتا تھا امامِ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور امامِ حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں ان شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں امامِ حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے جنابِ آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو تین سو سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر روتے رہے تین سو سال پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَ آدَمُ مِرْرَبِّهِ کَالِمَات پھر اللہ نے جنابِ آدم کو کچھ کلمیں سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی مقلمیں کیا تھے امامِ حاکم فرماتے ہیں مقلمیں یہ تھے کہ جنابِ آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی خود بات ڈالی اللہ نے دل میں حضرتِ آدم کہنے لگے اے اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جنابِ آدم کہنے لگے اے اللہ وہ جو رسول جن کا نام تُنے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما تو رب کریم نے فرمایا اچھا عبیب کی بات کرتے ہو چلو آدم فتابہ علیہ جا میں نے تیری توبہ قبول کی میں ہوئی بڑا میربان میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا شیخ صادی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باو کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا